موسیقی اسلام علیکم ناظرین پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزوان بش رخان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا اس ہفتے بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد ریپورٹس صدی مملکت کی بنو میں فوجی قافلے پر خودکش حملے کی موظمت صدی مملکت کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رہیں گی افسوسناک واقعے میں نو اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ سترہ اہلکار زخمے ہوئے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں صدی مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بنو کے علاقے جانی خیل میں فوجی قافلے پر گزشتہ روز ہوئے خودکش حملے کی مضمت کی ہے اپنے مضمتی بیان میں صدی مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے قومی عظم کا عادہ کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے جاری کیے گئے ایک بیان میں صدی مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اس خودکش حملے میں قیمتی جانی نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے صدی پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے یہ بھی کہا کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک کوچشیں جاری رہیں گی صدی مملکت نے شہدہ کے درجات کی بلندی اور لوحکین سے اظہار تازیت کرتے ہوئے ان کے سبر کے لیے دعا بھی کی واضح رہے گزشتہ روز بنو میں سیکیورٹی فورسز کے کانوائی پر موٹر سائیکل سوار دو خودکش بمباروں نے حملہ کر دیا تھا افسوسناک واقعے میں نو اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ سترہ زخمی ہوئے نگرہ حکومت نے بجلی بلوں کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولی مسنوعات کے قیمتوں میں اضافے پر عوام پھٹ پڑے نگرہ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی بڑھا دی مزید تفصیلات جانیں گے اس سپورٹ میں مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پیٹرولی مسنوعات کے قیمتوں میں بھاری اضافے پر پھٹ پڑے عوام کا کہنا ہے کہ مزدور طبقے کے لیے زندگی گزارنا مزید مشکل ہو گیا ہے مہنگائی کے اس دور میں اب زندگی بسر کرنا ممکن نہیں رہا آئے روز ہر چیز کی بڑھتی قیمتوں نے پریشان کر رکھا ہے بچوں کا پیج پالے یا حکومت کو ٹیکس دیں پیٹرولی مسنوعات کی نئی قیمتوں کے بعد مہنگائی کا توفان آئے گا پیٹرولی مسنوعات کی نئی قیمتیں سن کر شہریوں کی چیخیں نکل گئیں عوام کی جانب سے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اضافہ اور قیمتیں واپس دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نگرہ حکومت نے مہنگائی اور بیگی کے بلوں سے ستائے عوام پر دوسرا پیٹرول بم گرا دیا قیمت میں چودہ روپے اکیانوے پیسے کا بڑا اضافہ کر دیا گیا بزارت خزانہ نے پیٹرولی مسنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا پیٹرول کی قیمت میں چودہ روپے اکیانوے پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت تین سو پانچ روپے چھتیس پیسے ہو گئی ہے بزارت خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل اٹھارہ روپے چھوالیس پیسے مہنگا کیا گیا جس کے بعد نئی قیمت تین سو گیارہ روپے چھوالیس پیسے ہو گئی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور ہی طور پر نافذل عمل ہو گا دوسرے جانب نگرا حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کی شرح میں اضافہ کر دیا نگرا حکومت نے آئیم ایف کی شرح پر عمل کرتے ہوئے پیٹرول پر ڈیولیپنٹ لیوی بڑھا کر ساٹھ روپے فی لیٹر کر دی اسی طرح ڈیزل پر پچاس روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرولیم لیوی کر دی گئی اس سال عوام سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں آٹھ سو انتر ارب روپے وصول کیا جائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی وجہ سے پیٹرولیم مستوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ پندرہ اگز کو پیٹرول کی قیمت میں سترہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا جس کے بعد پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اس موقع پر ایک شہری زفر کا کہنا تھا پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے عبدالوحاب کا کہنا تھا پیٹرول کی قیمتوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو رہی ہے پاکستان کیا کہیں گے گورمنٹ کیے جب مردی چاہے جب نیچے کی راتی جب مردی چاہے جب اپر پڑھا ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو غلام ہیں نگرہ وزیر آزم آئندہ ماہ امریکہ سعودی عرب اور کینیا کے دورے پر جائیں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان متوقع پاکستان میں قیام کے بعد سعودی ولی اہد بھارت روانہ ہوں گے مزید تفصیلات اس اپورٹ میں نگرہ وزیر آزم آئندہ ماہ امریکہ سعودی عرب اور کینیا کا دورہ کریں گے جبکہ سعودی ولی اہد وزیر آزم شہزادہ محمد بن سلمان کا ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے مختصر دورے کا امکان ہے سعودی ولی اہد کا ممکنہ دورہ پاکستان چار سے چھ گھنٹوں کا ہوگا چند گھنٹے پاکستان میں قیام کے بعد سعودی ولی اہد بھارت روانہ ہوں گے سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی ولی اہد اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں پاکستان جبکہ دوسرے مرحلے میں بھارت روانہ ہوں گے محمد بن سلمان کا دس ستمبر کو پاکستان پہنچنے کا امکان ہے سعودی ولی اہد اٹھارویں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے بعد بھارت پہنچیں گے اٹھاروہ جی ٹوئنٹی سربراہ اجلاس نو سے دس ستمبر کو دہلی میں منعقد ہوگا جبکہ محمد بن سلمان گیارہ ستمبر کو بھارت پہنچیں گے دور پاکستان کے دوران محمد بن سلمان نیکنا وزیر آزم انوار الحق کاکر سے ملاقات کریں گے ایم بی ایس کی مسلح فاج کے سربراہ جرنل آسی منیر سے بھی ملاقات متوقع ہے ملاقاتوں میں پاک سعودی عرب تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ملاقاتوں میں دفاعی تعلقات کے فروغ مشترکہ مسلح دفاعی مشکو پر بات چیت ہوگی جبکہ سعودی عرب کے جانب سے پاکستان میں آئل ریفائنری کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا دوسری جانب نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کا کینیا کا دورہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے نگران وزیر آزم کا دوسرا دورہ سعودی عرب کا ہوگا جس میں وہ ولی احیز شہزادہ محمد بن سلمان سمیت سعودی قیادت سے ملاقاتے کریں گے انوار الحق کاکر ستمبر کے تیسوے ہفتے میں امریکہ کا دورہ کریں گے نگران وزیر آزم اقوام متحدہ کی 78 جرنل اسیمڈی کے اجلاس میں شرکت کریں گے انوار الحق کاکر بائی ستمبر کو اقوام متحدہ کی جرنل اسیمڈی سے خطاب کریں گے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کی وفت کے ہمراہ انیس ستمبر کو روانگی متوقع ہے اقوام متحدہ جرنل اسیمڈی کا باقاعدہ ہائی لیول اجلاس انیس ستمبر سے 26 ستمبر تک جاری رہے گا دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے نگران وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں کردار ادا کرنے کے لیے پورازم ہے رسمی قیام امن کے بجائے جدید خطوط پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں اقوام متحدہ کے امن مشن کا دو روزہ وزارتی اجلاس اسلام آباد میں منقض ہوا نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے تقریب میں شریع تمام مندوبین کو خوش آمدید کہا نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں کردار ادا کرنے کے لیے پورازم ہے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ کشیدہ علاقوں میں امن سے متعلق اہم کردار ادا کرتا ہے امن مشن کی استعداد کارم اضافے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے اجلاس کے دوران نگران وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امن مشن کی کامیابی کا انحصار کثیر جہتی اور مربوط عوامل پر مشتمل ہے جلیل عباس جلانی نے کہا کہ امن مشن کا حصہ بننے والے اہلکاروں کی تبیمداد کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے رسمی قیام امن کے بجائے جدید خطوط پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا موسیقی